سلام علیکم آج کا ولوگ سٹارٹ ہو رہا ہے دھیر ساری دعاوں اور پیار کے ساتھ تو کیسے ہیں سب آپ لوگ انشاءاللہ اچھے سے مزے میں اور ہیپی شیپی ہوں گے تو آج میں آئی ہوں بہت ہی اچھے کام کے لیے اور یہ میں ہر جمعیرات کو میں صدقہ نکالتی ہوں جان کا مال کا اور ہماری پوری فیملی کا یہ میرا روٹین رہتا ہے ہر جمعیرات کے دن کا تو یہ بہت ہی اچھا ہوتا ہے انسان کو ہر ٹیم پہ اپنا دفعال بھلا اپنا صدقہ ضرور نکالنا چاہیے تو بھئیہ سے بھی میں گزر رہی ہوں سینیٹائزر سے تاکہ میں اپنے آپ کو اچھے سے سینیٹائزر کرلوں اور میں آئی ہوں سپر مارکٹ اور لے رہی ہوں کچھ نیاز کا سامان کیونکہ ابھی جیسے کہ رجب کا مہینہ شروع ہو گیا ہے تو ہم لوگ بائیس رجب کو کنڈے کرتے ہیں ہم لوگ ہمارے گھر میں ہر سال اور بس یہی دور چلتا ہوا آیا ہے اور انشاءاللہ چلتا رہے گا تو بس میں اسی کی شاپنگ کرنے آئی ہوں کچھ بادام پستے وغیرہ لوں گی دھوڑ ہے اور آٹا ہے شکر ہے یہ سب چیزیں لینی ہیں کیونکہ کل جمعہ ہے تو انشاءاللہ فجر کی نماز کے بعد میں میں اپنا نظر میں انشاءاللہ پورا کرلوں گی تو بس یہی پر ہی میں آئی ہوں اور یہاں پر دیکھ رہی ہوں کہ بادام پستے کافی مہنگے ہو گئے ہیں پہلا ایک زمانہ تھا کہ بادام پستے اتنا سستا تھا کہ پوچھو نہیں اور ابھی ماشاءاللہ بادام پستے اتنے مہنگے ہو گئے ہیں کہ آسمان چھو رہے ہیں تو خیر میں تو پاپاو کلو لے رہی ہوں ہر چیز اور میں نے چاول کو دھوک کر سکانے کے لئے رکھ دی ہوں تاکہ شام تلک کے چاول سک جائے اور انشاءاللہ میں اسے پیس دالوں تو بس ابھی یہ سب تیاری چل رہی ہے اور انشاءاللہ آج رات کو ہی سب میں بنانا شروع کروں گی تاکہ فجر سے پہلے میرا سارا کام ختم ہو جائے اور میں یہاں سے کچھ پیارے پیارے پھول بھی لے لی ہوں کیونکہ سفرے پہ پھول کی سجاوٹ بڑی خوبصورت لگتی ہے تو اسی لئے میں نے یہ کلرنگ والے پھول بھی لے لی ہوں اور مجھے یہ گلاب بہت پسند ہے مجھے سب پھول پسند ہے اور اس کی خوشبویں بھی بہت بہت پسند ہے تو اب میں نے کام شروع کر دی ہوں سارے چیزوں کو پہلے میں پیس لوں گی اور چاول کو ماشاءاللہ میں نے سکا دی تھی صبح میں اور وہ اچھے سے سک گئے ہے اور اب میں اسے پیس رہی ہوں سکانے کے بعد میں چاول بہت جلدی سے پس جاتے تو دیکھیں ماشاءاللہ کتنے اچھے سے پس گیا ہے اور بس ابھی سارے چیزیں میں ایک کے بعد ایک کے بعد پستی رہوں گی اور ہم نے تو دوپر میں ہی آگئے تھے اور کھانے بھی کھا لیے تھے اور اب میں مغرب کی نماز کے بعد سے اب میں یہ کامیں سب شروع کر رہی ہوں اور انشاءاللہ بارہ بجے سے پہلے ہی میرے سارے کام ختم ہو جائیں گے اور اب میں ساری یہ پیکٹس سب نکال رہی ہوں کاجو پستہ بادام الائچی یہ سارے چیزوں کو بھی ابھی میں فٹا فٹ سب پیس ہوں گی لوگ تو پہلے سے بگا کے رکھتے ہیں پھر اس کا چلکا چلتے ہیں اور پھر اسے سکاتے ہیں اور پھر اسے پیستے ہیں میں ایسا کچھ نہیں کرتی ہوں میں ڈائریکٹلی پیس لیتی ہوں کیونکہ کھیر میں یا شربرینج بول دو اس میں نہ سارے پیسے ہوئے ہی اچھے لگتے ہیں اور میں اس طریقے سے ہی پیستی ہوں تو دیکھئے پیستہ کا بھاؤ میں بھی سب بتا رہی ہوں کاجو کا اکروٹ کا اور الائچی کا کافی مہنگے ہو گئے ہیں اور یہ سب میں نے پاپاو کلو کے تھوڑا نیچے ہی ہے زیادہ وہ نہیں ہے اور دیکھیں کتنا مہنگا پیستہ تو اگر آسمان چورا ہے اس کی پرائز بادام اور کاجو اکروٹ تو یہ خیر سستے تھے لیکن مجھے الائچی اور پیستہ کافی مہنگا ملا اور یہ الائچی ماشاءاللہ اچھی بڑی بڑی تھی تو یہ میں نے لے لی اب اسے میں پیس لوں گی کیونکہ شربرینج میں میں پیسی ہوئی ہی یوز کرتی ہوں تاکہ مو میں نہ آئے نا اسی لیے تو دیکھیں ماشاءاللہ کتنے اچھے سے پیس گئی ہے اور کافی ساری ہو گئی ہے تو میں اسے میں بوٹل میں رکھ لوں گی کیونکہ سفرے پہ رجب کے کونڈے میں ہم لوگ ہر چیز نہیں لیتے ہیں کوئی یوز کیوی نہیں لیتے ہیں یہاں تک کہ انفیکٹ جو نمک بھی ہوتا ہے تو ہم لوگ یہ نیا ہی یوز کرتے ہیں جو ہم لوگ گھر میں جو پہلے یوز کر چکے وہ چیزیں ہم لوگ بلکل شامل نہیں کرتے ہیں نیاز میں یہاں تک کہ تیل ہو گیا نمک ہو گیا کچھ بھی ہے چیز ہے ہم لوگ نیا ہی لیتے ہیں اور اس میں کوئی یوز والی چیزیں ہم نہیں ڈالتے ہیں کیونکہ یہ امام کی نیاز ہے اسی لیے بہت ہی بارکی سے پاکستگی سے اسے ہم لوگ بناتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری یہ نیاز کو ان کے لیے قبول کریں اور بس ابھی یہاں پر ماشاءاللہ ساری چیزیں میں نے پیس لی ہوں اس میں آکروڑ بھی پیس لی ہوں بادام پستہ سب میں الحمدللہ یہ ہو گیا میرا تو سب سے پہلے ابھی میں شروع کر رہی ہوں شربرنج بنانا اور یہاں پر میں نے دودھ کو دال دی ہوں اور یہاں پر میں ڈال رہی ہوں ہری علایچی پیسی ہوئی اور ڈال دوں گی میں شکر اور اسے میں اچھے سے پہلے میں بوائل کروں گی اور پھر اس میں میں ڈال رہی ہوں پیسے وے چاول اور اس کے بعد میں پھر میں ڈال دوں گی ملائی جو میں نے پہلے سے ہی نکال کے اور اچھے سے پھیٹ کے رکھی تھی اور یہاں پر میں ڈال رہی ہوں بادام پستے کاجو لیکن اکروٹ نہیں ڈالوں گی اکروٹ میں بھریوی پوری کے لیے میں نے پیسی تھی تو اس لئے اس میں ہی یوز کروں گی یہاں پر صرف بادام پستہ اور کاجو ہی جائے گا بس اور کچھ نہیں اور اس کے بعد میں میں پھر ڈال دوں گی یہ پھٹی ہوئی ملائی ملائی سے کیا ہے بہت ہی اچھا ٹیسٹ آتا ہے اور شیر برنج کا لک بھی چینج ہو جاتا ہے اور تھوڑی گاڑی بھی ہو جاتی ہے تو بہت ہی ٹیسٹی لگتی ہے یہ ملائی ڈالنے سے بس یہاں پر دیکھیں ماشاءاللہ شیر برنج کافی اچھی بن گئی ہے بوائلڈ بھی اچھی طریقے سے ہو گئی ہے اور اب میں پوری تلنا شروع کروں گی میں نے فٹا فٹ یہاں پر پوری کو بیل کے رکھ دی ہوں کیونکہ ہم لوگ زیادہ نہیں بنا رہے ہیں صرف 22 پوری کوشش کریں بائیس پوری ہی بنے اسے تھوڑا زیادہ ہو تو کوئی بات نہیں بس اسے کم نہیں ہونا چاہیے تو یہ ہے بھرے پوری اس کے اندر بادام پستا کاجو الائچ اور شکر یہ سب میں پیس کے اور اسے ہلکی آنچ پہلے میں نے بھون لی ہوں اور اس کے اندر میں نے کھوپرا بھی ڈالی تھی اور اسے میں اچھے طریقے سے بھون کے رکھ دی تھی اس کے بعد میں شکر ملائی اور اب میں اس میں دال کے پوری کو میں بند کر رہی ہوں تاکہ یہ کھولے نا اور یہ پوری ہم لوگوں کو بہت پسند آتی جہا ہم لوگ چھوٹے تے نا تو بہت شوق سے کھاتے تھے اور ابھی انفیکٹ کھاتے ہے یہ مجھے بہت پسند اور شیئر برنچ کے ساتھ میں اس کی تو بات ہی کچھ ماشاء اللہ تو دیکھیں کتنے اچھے سے میں فولڈ کر دی ہوں یہ سال میں ایک دفعہ ہی بناتی ہوں میں لیکن ابھی کوشش کروں گی انشاءاللہ رمضان میں بنا ہوں تاکہ میں روزدار لوگوں کو بھی بات سکوں اور یہاں پہ پہلی پوری ہم لوگ تل رہے ہیں اور میں پہلی پوری ہمیشہ میں اپنے ہزبند کے ہاتھ سے دلواتی ہوں اور اس کے بعد میں میں اپنی پوری اپنے لئے ڈالوں گی تو جس کی کوئی منت ہوتی ہے یا کسی کو جو بھی خدا کے آگے کچھ رکھنا ہوتا ہے تو جب بھی ہم پہلی پوری تلتے ہیں تو کچھ دل میں کرو اہد کرو اور پوری دال دو انشاءاللہ اللہ اللہ کے فضل و کرم سے اور ان کے واسطے سے ہمارا جو بھی کروکا اور دیکھیں ماشاءاللہ کتنا اچھا کلر آیا ہے اور میری بھری پوری بھی توٹی نہیں اچھے سے میری پوری اچھے سے فرائی ہو رہی ہے ماشاءاللہ دیکھیں کیا پھول گئی ہے ماشاءاللہ اور تیل کوئی کوئی گھی میں کرتے لیکن میں یہاں تیل میں کر رہی ہوں اب یہ فجر کا ٹائم ہو گیا ہے اور ہم لوگ نے نماز بھی پڑھ لیے ہے اور میں نے کہانی بھی پڑھ لی ہوں اور میں نے نظر بھی دے دی ہوں الحمدللہ اور دیکھیں ماشاءاللہ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے ہمارا سفرہ اللہ تعالی ہمارے اس سفرے کو ہماری نظر کو قبول کرے ہمارے پیارے امام امام جعفر سادق کے لیے اور میں دعا کرتی ہوں ہم سب کے لیے اے میرے پروردگار تجھے تیری عزت و وقار کا واسطہ پوری دنیا میں جتنے بھی لوگ وفات پا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما انہیں قبر کے عذاب سے بچا جو بیمار یا پریشان ہے تو ان پر اپنا رحم و کرم فرما ان کی بیماری اور پریشانی دور فرما اے میرے پروردگار تجھے تیری بادشاہ حد کا واسطہ ہمارے گناہ معاف اور اپنا رحم و کرم نازل فرما اور ہمارا یہ سفرہ قبول کر آمین یا رب العالمین سمہ آمین سمہ آمین تو بس الحمد اللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا سفرہ ہو گیا ہے اور ہم نے نظر بھی دے دیئے ہے اور اب یہاں پر ہم لوگ کھا رہے ہیں شیئر برنچ اور پوری تو آئیے آپ لوگ بھی بسم اللہ کی جیئے اور یہ بہت برکت والا مہینہ اللہ تعالی ہم سب کے رزق میں برکت دے اور ہماری عمر میں برکت دے اور ہم سب کو پیار و محبت میں رکھے تو چلیے دوستو آج کا ولوگ بس یہ تک ہے انشاءاللہ میں پھر ملوں گی اپنے نئے اور انٹرسٹنگ ولوگ کے ساتھ اور اگر یہ میرا ولوگ آپ لوگ کو پسند آیا ہوگا تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں تو چلیوں دعاوں میں یاد رکھنا اپنا بہت بہت خیال رکھنا اللہ حافظ ٹیک کیر بائے بائے مع سلام الی لقاء